جامع کراچی سے طلبہ حقوق کے لیے الطاف حسین کے قیادت میں اٹھنے والی آواز آج ملک کی سیاست میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے ایمکیم کے قائد الطاف حسین کی پچپنوی سالگیرہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کراچی سے محمد صلاح الدین کی یہ ریپورٹ متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین 17 سبتمبر 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئے ان میں شروع سے ہی میرے کاروہ بننے کی صفات موجود تھی اپنی محنت لگن اور جستجو سے انہوں نے مہاجروں میں خصوصاً اور پورے ملک میں عموماً ایک مضبوط سیاسی لیڈر کے طور پر جگہ بنا لی وہ ہزاروں میل دور لندن میں رہتے ہوئے بھی ایک اہم سیاسی قوت کے طور پر پاکستان میں موجود رہتے ہیں الطاف حسین نے اقتدائی تعلیم کراچی میں ہی حاصل کی جس کے دوران 11 جون 1978 میں آل پاکستان مہاجر اسٹڈنس آرگنیزیشن کے نام سے طلبہ تنظیم قائم کی اور پھر 18 مارچ 1984 میں مہاجر قومی مومنٹ کے نام سے ایک عوامی جماعت تشکیل دی اس جماعت کو آگے چل کر متحدہ قومی مومنٹ میں تبدیل کر دیا گیا الطاف حسین نے اے پی ایم ایسو سے متحدہ قومی مومنٹ تک متحدد بار گرفتار ہوئے پہلی مرتبہ 14 اگس 1989 بدار قائد پر ہوئے قید کے دوران الطاف حسین کو مواشاللہ عدالت سے نو ماہ قید اور پانچ کوروں کی صدا ہوئی دوسری مرتبہ گرفتاری 31 اکتوبر 1986 کو گھگر پھاٹک پر ہوئی جب الطاف حسین حیدر آباد میں تاریخی جلسہ عام سے خطاب کرنے کے بعد کراچی واپس جا رہے تھے تیسری بار قائد تحریک نے 31 اگس 1987 کو رضاکارانہ طور پر نازعباد تھانے میں گرفتاری دی تھی متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ میرا یہ سفر نظریے اور فکر کی روشنی میں اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس ملک کے 98 فیصد مظلوم و محکوم عوام کے حقوق حاصل نہیں کر لیے جاتے ایمکیوم آج بھی پاکستان کے تمام دفاع اداروں اور حکومت پاکستان کو غیر مشروع طاق ان کے پیش پر شکر کرتے ہیں 1987 کے بلدیاتی انتخابات سے لے کر 2008 کے عام انتخابات تک ایمکیوم نے جو شاندار کامیابی حاصل کی اس نے حکومت سازی کے ہر موقع پر اہم کرتار ادا کیا محمد صلاح الدین اے آر وائی ونورل کراچی موسیقی